اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على الرسول السخلین محبوب رب المشیخ خیل المغربین جدل حسن و حسین و الخاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑے محمد وآلہ حضر دارہ نفس ہے گلستان ہن کی یہ پہلی مجلس ہے اس عشرے کی آج بارہ محورہ میں چودہ سو اکتیس ہجنی فورٹین تھرٹی ون ہجنی کی میری ٹاپک اس سال کی ہے لائف آفٹر ڈیتھ مرنے کے بعد کی زندگی ٹاپک خطرنات ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے وہ زندگی میں انشاءاللہ ان دس دنوں میں ڈسکس کروں گا کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں وہ لائف کہ جو ملتی ہے لیکن ملنے کے بعد واپس اپنی جو ہم جسے اوریجنل لائف سمجھ رہے ہیں اصل زندگی سمجھ رہے ہیں اس تک کوئی نہیں پہنسکتا وہ زندگی کی میں بات کروں گا ان دس دنوں میں انشاءاللہ کہ جس کو اس زندگی کو حاصل کرنے کیلئے ہر انسان وہاں تک جائے گا کوئی 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 مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے کسی ریلیجن سے وہ بلان کرتا ہے کسی شہر کا وہ ہے کسی ملک کا ہے ایک بادشاہ بھی ہوگا ایک فخیر بھی ہے بچہ بھی ہے جوان بھی ہے بورا بھی ہے وہ لائف وہ ہے کہ یہ جو اس لائف میں ہم لائف پریز امپورٹنٹ منوی سے بہت سے سنیں جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں جو لائف اس وقت ہماری ہے 2009 کے بالکل یہ لاس ایام ہے آخری دن ہے اس کے بعد ہم ایک نئے سال میں داخل ہوں گے 210 میں جس لائف میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ لائف میں ایسا ہے کہ آپ بومبے میں بھی اگر آپ رہے ہیں اس شہر میں بھی اگر آپ رہے ہیں پریز بھر سے سو اس شہر میں آپ تو اپنے سگے رشتہ داروں سے بھی آپ روز نہیں ملتے ہیں مثال کے دور پہ گلستان اہن میں کوئی رہتا تھا اور دونگری میں کوئی رشتہ دار تھا اس سے روز نہیں ملتے ہیں ہو سکتا بعض اقت مہینوں گزر جاتے ہوگا ٹائم کا پرابلم سپیل نہیں کر سکتے کہیں وقت نہیں ہے دنیا کی بیزی کاروبار بزنس جوپس فائننشل پرابلمز یہ لائف ہے کہ جہاں پر سگے بھائی سے کوئی نہیں ملتا روز سگے رشتہ دار سے کوئی نہیں ملتا اپنے الجھنوں میں ہیں اپنے پرابلمز میں ہیں مرپارہ دن سے مہممے میں ہوں آپ یقین کریں میری بات پہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ہر عورت کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس لئے کہ وہ مسئلہ یہ دنیا کا نام ہے کوئی سکون کے ساتھ کی ہوئی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا مولانا میں تو بہت آرام سے ہوں سکون سے ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میرے پاس ہر فیسیلٹیز ہے میرے پاس نوکر ہے گھر ہے بچے ہیں میری لائف جو ہے بہت کمفرٹیبل ہے ایک آدمی نہیں ملا پورے بومبے میں کیا پوری دنیا میں کہو کہ میرے پاس کوئی پرابلم نہیں یہ ہماری لائف ہے کہ جہاں پیس لفظ ہے پیس جو ہے وہ پیپر پہ ہے پیس پیپر پہ ہے لیٹرلی پیس کسی کے پاس نہیں ہے سکون بولتے ہوئے اچھا لگتا ہے سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ میں بڑا سکون میں ہوں لیکن پوچھو تم ریالی سکون میں ہو ریالی تمہیں لائف میں پیس ہے یہ نہیں ہے پرابلم وہ کہہ کہ نہیں ہے پیلیس تھوڑے سے پرابلم ہے میں ان ٹین ڈیرز میں آپ کی کو وہ لائف کا ڈسکیشن ہم کریں گے اس زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاں پر جو لفظ ہے پیس ہے نا وہ پیس ہے لیٹرلی جس کو آپ پیس کہتے ہیں میں ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ آج تو پہلی مجلس ہے جو ریالی انجوائے اس لائف کے بارے میں کہ جو ہی نہیں آپ کے پاس کبھی کسی نے نہیں لے گا دیکھا ہی نہیں ہی کیسی نہیں مانو یہاں پہ پرابلم سے جلے بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے دوست دوست سے نفرت ہے گرڈھ ہے سینوں میں گرڈھ لٹرلی رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے پرابلم سے پڑے لے رہے ہیں ہر آدمی کا ایک ایگو ہے اس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا یہاں پہ ہمیشہ رہیں گے ہم نے لکھوا لیا کہ ہم تھاؤزن سے تھاؤزن یئر زندہ رہیں گے پلیز دوستوں غور سے سنو لیکن جہاں پہ کچھ ہی نہیں ہے ایک ببل ہے یہ دنیا کیا ہے ایک ببل ہے بس آیا اور ختم ہوا اور آج 2009 میں جو لاز ڈیو کے 2009 کے پورا یہ سال گزر گیا کتنے لوگ چلے گئے یہ سال میں جاتے وقت بتا کے بھی نہیں کہے کہ کہاں جا رہے ہیں سمجھے کسی کا باپ گیا کسی کی ماں گئی باپ جاتے وقت بیٹے کو بول کے نہیں کہا کہ بیٹا ہم گوئیں I'll see you later وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن زبردستی چلا گیا اور اولاد کو بولتا ہی نہیں ہے اولاد بھی اتنی سیلفش ہے بیٹا بھی اتنا سیلفش ہے بیٹی بھی اتنی سیلفش ہے میرا جملوں بے گور کریں آج کی امپورٹن مجھے آن سمجھ لائیں گے تو پورے نو مجھے سے آپ کے لئے کلیر ہوتے ہیں اولاد بھی اتنی سیلفش ہے کہ وہ باپ کہ جس نے اپنی اولاد کے لئے مسیمتیں اٹھائیں پریشانیاں اٹھائیں ٹریول کیا پیسے کمانے کے لئے صرف اس لئے کہ میری اولاد آرام سے رہے اچھا گھر میں رہے لونز ادا کرتے کرتے مارگیج پہ گاڑی بھی لیتا ہے فلیکز بھی لیتا ہے بینک کو ادا کرتا ہے ہر میں صرف اس لئے کہ میرا بیٹا میری بیٹی میری بیوی آرام کے ساتھ رہے اور اتنی سیلفش اولاد کہ ذرا باپ خاموش ہوا کچھ دیر تک اکارتے رہے اس کے بعد ایک آدمی کو بلا کے لائے کہ جس کا نام ڈاکٹر تھا اس نے چیک کیا چیک کر کے کہا کہ یہ خاموش ہو گئے اب یہ بولیں گے نہیں یہ بلکل خاموش ہو گئے اب یہ بلکل نہیں بولیں گے کنفرم کروا گیا بولیں گے تو نہیں نا ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں کچھ نہیں بولیں جب ڈاکٹر نے بلکل کنفرم کر دیا یہ بھی ڈر تھا کہیں اٹھ کے جو باپ کا بینک بالنس ہے فوراں ذہن میں پلانس آنے لگے سوچنے لگے کہ شخص میرے باپ کے پاس تین کروڑ فور میلین فائن میلین روپیز پڑھنی ہے باپ خاموش لیٹا وہاں ہے ڈاکٹر سے بار بار کنفرم کروا رہے ہیں کہ اٹھ کے کچھ کہیں گے تو نہیں اس نے کہا بابا اب یہ اٹھیں گے نہیں ڈونٹ وری دو اب پلانس زہن میں آنے لگے کہ وہ جو پیسہ ہے اس کا میں کیا کروں گا اولاد 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 بلک ویلیشن باپ کو کہا کہ ماں نے بھی کہا بس اب لے کے جاؤ بہت ہو گیا اتنی دیر مت رکھو بین کو یہ خاموش ہوگا نا جب تک یہ بولتے تھے اچھے لگتے تھے کیا کروں بولتے تو اچھے لگتے تھے خاموش آدمی مجھے نہیں چاہیے وہ بیوی جس کے لیے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے جس کے میں نے یہ سب جملے مولا سے کہ مولا کے خدبے سے رکھ جاتے ملاؤں گا وہ حسین اور خوبصورت بیوی کہ جس کے حسن کا چنچا تھا اور یہ بڑا اس کے حسن کے لیے خوش ہوتا تھا یہ اتنی محبت کرتا تھا اور اب جب خاموش ہوا تو وہ لونگ وائف پلٹ کر کہتی ہے اپنی اولاد سے کہ یہ خاموش ہوگے مجھے اچھے نہیں لگتے لے کے جاؤ یہاں سے بیوی نے اجازت دے دی کچھ لوگ آئے غیر لوگ جسے ہم جانتے بھی نہیں ایک بڑا باکس لے کر آئے کیا کیا باکس میں ان کو اٹھایا اس میں لٹا دیا اوپر سے لٹ لگا دیا لگا کے کہا چلیے بابیاں سے یہ سب دیکھ رہا ہے ہر چیز یہ دے ہر تیری بیوی کیا کر رہی ہے میرے لئے میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں میرے لئے میری اولاد کیا کر رہی ہے میرے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں کون کیا پلان کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے اپنے گھر کو بڑی حسن سے دیکھتا ہے اتنا بڑا بھنگلہ میں نے بنایا تھا کس کے لئے بنایا تھا اتنے ایکسپینسیف کرنز ڈالے تھے یہ صوفا سیٹ یہ کارپٹس پلٹ کے گیلٹ میں دیکھتا ہے تو مرسیڈیز کی فلیٹ رکھی گئے فلیٹ چپ کو دیکھا اس لئے کہ لیڈ لگانے سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے لیکن جب ڈاکٹرز نے دیکلیئر کیا کہ یہ خاموش ہو گیا تو اب لیڈ کا کوئی چکر ہی نہیں ہے یہ تو اب دور دور لکھ رہا ہے لیڈ کا کوئی فرق ہی نہیں بڑھا لوگ اٹھا کر غیر لوگ غیر لوگ اٹھا کر لے کے چلے لیں یہ بڑی حسرت سے اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا بڑی حسرت سے کہ ہاں یہ اتنا بڑا فلیٹ میں نے کیوں کتنا لیا تھا اپنے لیے میں چند دن سوئے فیوڈ ہے جس میرا اتنے گاڑیاں اتنا میرا بینک بیلنس اتنا میرے کپڑے میرے وارڈروبز میں جو ہے ونٹر کلوز بھی ہیں سمر کلوز بھی ہیں سردھی کے کپڑے بھی ہیں میرے وارڈروبز میں گرمی کے کپڑے بھی ہیں رات کے کپڑے بھی ہیں دن کے کپڑے بھی ہیں سب کو دیکھتا ہے حسرت سے دیکھتا ہے ایکسپینسیو ڈرسز ہے پیلس سے سٹیچ کروا کے منگواتا ہوں پوری مارکٹ میں میرا اتنا ایکسپینسیو ڈرس تھا سب کو چھوڑ دیا لے کے چلے گئے چلے گئے لے کے کہاں لے کر گئے جہاں سندگی میں جانا پسند نہیں کرتے تھے جہاں جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے اس لئے کہ وہاں کہتے تھے کہ وہاں کون جائے گا ایک ایسی جگہ پر لے کر چلے گئے کہ خاموش لکا لگی تھی وہ ایسی بستی تھی کہ جہاں پہ کوئی آواز ہی سننے نہیں آتی کوئی بولنے والا نہیں کوئی باتیں کرنے والا نہیں ایک خاموش جگہ کوائٹ پلیس وہاں پہنچے وہاں پہنچ کے کیا کیا اس نے لٹ کو ہٹایا اوپر کے وہ جو بڑا باکس تھا اس باکس کے لٹ کو ہٹایا ہٹا کے کیا کیا مجھے نکالا نکال کے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نکال رہا ہے اور یہ کیسا دالتا ہے ایک سٹون کے اوپر دال کے کہتا ہے بلاتا ہے لوگوں کو اور سب سے کہتا ہے باہر جو گئی میں اپنے ڈرس کے اوپر اگر کوئی سپورٹ بھی آ جاتا تو میں اپنی وائف سے کہتا ہے کہ میں یہ کپڑے نہیں پہتا لوگ کیا کہیں میں اپنی کریس کو خراب نہیں کرتا تھا صبح ایک ڈرس پہنتا تھا آفٹرنون میں ایک پہنتا تھا شام میں ایک پہنتا تھا آج یہ عالم ہو گیا کہ میرے وہ ایکسپنسیو ڈرس کو انہوں نے کیا گیا میرے بٹنز کو نہیں کھولا بلکہ سیزرز کو لے کر خینچی کو لے کر میرے ایکسپنسیو ڈرس کو کاٹنا شروع کیا مجھے نکیٹ کر دیا برہنہ کر دیا میں چیخنے لگا پکاننے لگا آواز دینے لگا کہ میرے کپڑے لوگوں کے سامنے مجھے ننگا مت کرو برہنہ مت کرو نکیٹ مت کرو لیکن وہ تو مجھے دیکھ بھی نہیں رہتی کاٹے 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 سب اتار دیا اتنے لوگوں کے سامنے میں برہنہ رہا اس کے بعد میرے روپر پانی دالنا شروع کیا جب وہ پانی کا دار رہتے نا ووٹر جب دار رہتے نا جیسے لگ رہا تھا جیسے پتھر میری باڈی پہ گئے سٹون راک ماسون کا جبلا میرے لگتے ہیں پتھر پتھر مجھے خرا تھا پریز آہستہ دالو پانی سلو دالو لیکن وہ لوگ ایک رف طریقے سے پانی دالنا تھے اس کے بعد میری باڈی کو ادھر پڑتایا کبھی ادھر ٹرن کیا کبھی لیفٹ پہ ٹرن کیا کبھی رائٹ پہ ٹرن کیا اس کے بعد بیسن کو لے کر کافور کو لے کر میری باڈی میں رب کرنا شروع کیا اتنا رب کیا میں چیخ رہا تھا پکار رہا تھا جب رب کر رہا تھا تو ایسے معلوم بڑا تھا کہ جیسے مجھے کوئی چھوڑی سے کٹ رہا ہے اور رب کرتے کرتے پھر پانی دالنا شروع کیا پھر گیا کیا انہوں نے اس کے بعد تین درسہ پانی دالتا ٹرن کرتے رہے جب ٹرن کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے میں پہاڑ پر سے نیچے گر رہا ہوں لیکن وہ کرتے رف کر رہے تھے کام اس کے بعد انہوں نے مجھے اٹھایا دوسرے سٹون پہ دالا جب دوسرے سٹون پہ دالا تو معصوم کا جملہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے کسی نے زمین پہ دال دیا دال دیا اس کے بعد ایک آرڈنری کپڑے کو لیا آرڈنری کپڑے کارٹن کا کپڑا تھا انہوں نے ریپ کیا میری باڈی کے اوپر ریپ کر کے کیا لوگوں کو بلایا دیکھ رہا ہوں مجھے میں بے بس پڑھا ہوا تھا میں مجبور پڑھا ہوا تھا ہیلپلیس میں دیکھ رہا تھا وہ لوگ سمجھ رہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں بند ہیں لیکن لٹرل ہی میری آنکھیں بند نہیں تھی میں ان کے دل کی باڈ بھی سن رہا تھا وہ آواز دیتے تھے میں سنتا تھا وہ پکارتے رہے باتیں کرتے رہے کچھ روئے کچھ نہیں روئے اس کے بعد مجھے پھر ایک باکس میں لالا لے کے جا کے ایک دگا کھڑا کر گیا وہاں دعا کی دعا کر کے لے کے چلے جب لے کے چلے تو میں چیخنے لگا اب مجھے احساس ہو گیا فیل ہو گیا یقین ہو گیا بلیو ہو گیا کیا بلیو ہوا کہ یہ لوگ مجھے لے کے جا کے ایک ایسے روم میں لٹا لیں گے ایک ایسے حجرے میں لٹائیں گے ایک ایسے کمرے میں لٹائیں گے کہ جہاں لائٹ کا سسٹم نہیں ہے یہاں اتنی لائٹیں ہیں لائٹ سے اگر بند ہو جائے تو کوئی ٹھہرے گا یہاں پہ نوپڈی مل سٹے اندھیرہ ہوگا تو کوئی ٹھہرے گا اور وہاں پہ صرف اندھیرہ ہے ڈارکنیس ہے پچھ ڈارک جیسے آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب میں چکھنے لگا فریاد کرنے لگا پکاننے لگا میرے بیٹے کو کہنے لگا میرے لال میرے بیٹے میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا you're leaving me alone بھرے ہوئے گھر سے مجھے یہاں نے کیا گیا میں نے کیا کیا باپ کہہ رہا ہے ماں کہہ رہی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب میں چکھنے لگا تو انہوں نے نیچے رہ دیا مجھے سکون ہوا کہ اب میں نیچے ہی ٹھہروں گا لیکن پھر کچھ لمحوں کے پار پھر اٹھا لیا پھر میں چکھنے لگا چلے ختم چلے پھر رکھ دیا نیچے پھر اٹھایا تین دفعہ کر کے اب جب آگے بڑھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ dark room کو دیکھا جسے انگریزی میں grave کہتے ہیں اردو میں خبر کہتے ہیں لہت کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جب اس room کو دیکھا کہ نہ وہ bed ہے نہ بستر ہے نہ نرک پیلو ہے نہ air condition ہے نہ light ہے کچھ نہیں ہے دیوار بھی جو ہے نا room بھی جو ہے نا کوئی cement لگی دی نہیں ہے marble لگاوا نہیں ہے rough ہے rough ہے rough ہے مٹھی ہے پتھر ہے میں نے جب غور سے دیکھا تو میں نے اندر چھوٹے چھوٹے ants کو دیکھا چونٹیوں کو میں نے زمین کے چھوٹے چھوٹے کیلوں کو دیکھا insects کو دیکھا میں رونے لگا میں بیٹے سے فریاد کرنے لگا کہ بیٹا پلیز میرے لائے مجھے یہاں مت لیٹا دی یہاں مجھے مت لیٹا لیکن میری آواز سن کے بھی بیٹا کچھ نہیں کر رہا ہے اس نے اتنی easy لے کے اتنا لی کے اور مجھے وہ ایک rough جگہ پہ لیٹا دیا مجھے اگر پیلو بدل جاتا تکیہ بدل جاتا تو میرے گھر میں بستر پہ نین نہیں آتی کبھی میں اپنا تکیہ نہ لوں کبھی میں بستر میرا بدل جائے میرے bedings بدل جائے میں کسی کے گھر چلا گا ہوں تو وہاں پر مجھے نین نہیں آتی جب تک میرا پیلو میرے سر کے نیچے نہ ہو میرا تکیہ میرے سر کے نیچے نہ ہو میں بیٹے کو کہنے لگا بیٹا میں یہاں کیسا سکونگا میں یہاں کیسے آرام کروں گا یہاں تو کھیڑے ہیں یہاں تو چھوٹے چھوٹے ends ہیں وہ مجھے کاٹے گے وہ میری آنکھوں میں چلے جائیں گے میں تو مجھبور ہو گیا جب تو مجھبور تھا تو میں تیجھے کتنی مدد کرتا تھا اس کے بعد میں نے کیا کیا مجھے کچھ بتایا سکھایا سکھا کے مٹھی دارنا شروع کی اس وقت تو میں رونے لگا رونے لگا کہ میرے لار پلیز مجھ پر یہ مٹھی مطال اندھیرہ ہونے لگا میں فریاد کرنے لگا اتنا اندھیرہ ہوا اتنا اندھیرہ ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو میں چیختے چیختے میری آواز پہلے گئے کہ پلیز پلیز ڈونٹ لیو میں آلون ڈونٹ لیو میں آلون ایک ایسی جگہ پہ جہاں صرف گرمی تھی گرمی 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 ایسا موسم تھا وہاں کا نہ سردی ہے صرف اتنا گرم اور ہوا سانس نہیں لے سکتا تھا آکسیجن نہیں آرہی تھی بند کر دیا ایٹ ٹائٹ کر دیا کیوں ایٹ ٹائٹ کیا بیٹے نے کہ باپ آئے نہیں باہے ایٹ ٹائٹ کر کے تھانکیو ویری مچ کہا ہی لیوٹ تھی پلیز یہ میں بارتی بریف آپ کو ایک انسان کی زندگی بتائیں میں نے ایک ایک سٹیپ بتائیں اس کو میں نو دن میں الابرائٹ کروں گا نو دن میں انشاءاللہ 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 گلستان دین کی یہ مجالس آپ کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہوں گی انشاءاللہ ہم کیسے اپنے آپ کو پریپیر کریں گے لائف آفٹر ڈیپ کے لئے ایک سو امپورٹن اپنی لائف کے لئے کہ ہماری لائف میں ہزاروں ایسے انسیڈنس ہوئے کہ جو ہر انسان کے لئے ایک الارم 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 کیسا ہوتا ہے ایک ٹائم پہ بچتا ہے آپ سو رہے you are in sleep اتنا بچتا ہے it is الارم تو آپ کو بیدار کر دیتا ہے آپ اٹھ جاتے ہیں ہر انسان کے لئے ایک الارم ہے دوستو میں انشاءاللہ یہ نو دنوں میں پورا وہ الارم بتاؤں گا کہ آپ اتنے پریپیر ہو کہ الارم بچنے سے پہلے الارم کو بند کر دے ہو پوری ایک لائف کا سپین میں نے دس پھنگرہ منٹ میں آپ کو کہہ دیا باگ بیٹا ماں اولاد ترپتی ہے فریاد کرتی ہے life after death یہ میری topic ہے in 10 days میں گرستانے ہنجے مجالی سی so important so important کہ اگر انسان اس لائف کو دیکھ لے یہ تو میں نے ایک حصہ بتایا ایک حصہ بتایا اب اصل life شروع ہوتی ہے once they close the grave جب grave بند کر دیتے ہیں خبر بند کر دیتے ہیں then ایک life شروع ہوتی ہے new life وہ life جو ہے نا یہ انڈیا پاکستان کی life نہیں ہے بامبے کی life نہیں ہے میں نو دن میں انشاءاللہ محمد رسول سے کہہ رہا ہوں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آپ اسے بامبے میں آپ جوہو میں ہوں گے بینٹرہ میں جام میں بھی ہوں گے مجھے بڑا بڑا ڈیٹیلز نہیں مال گئے اگر آپ یہ بنگلہ ہے بنگلہ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ life میں مجھے بنگلہ ملے تو میں پیلس کروا دوں گا آپ کو آپ میں مجھے بھی پیلس اس ممبر رسول سے اگر آپ یہ چاہتے کہ وہ dark room میں carpet ہو if you want air condition in that grave اگر آپ چاہتے کہ آپ کا same بلو ہو آپ چاہتے ہیں آپ کا بستر ہو آپ کو بستر نہیں لے گا آپ کا grave air condition ہو جائے آپ جو چاہیں گے جو imagine کریں گے وہ انشاءاللہ ملے گا nine days وقت پہ آئیں please آپ 21 محرم کے بات سے گلستان ہنگ میں جو لوگ مجلسے سن رہے ہیں میں اپنی بات پہ ہی کرتا اس ممبر کی بات کر رہا میں کچھ نہیں ہوں میں صرف sayings بتاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا معصومین کے وہ معصومین کے جس کو دشمن نے صادق کہا میری ماں بہنے میرے بھائی انشاءاللہ ممبر کی بات کر رہا ممبر رسول سے میں اپنی جنر سے نہیں اس ممبر سے جو رسول نے کہا اس ممبر سے جو معصومین نے کہا وہ بتا کر آپ دس دن آپ نے سن لیا پورا ٹوٹل کنسٹریشن کے ساتھ اور اس پہ عمل کیا تو بامبے کی کیا لائف ہے آپ کی nothing nothing ایک چھوٹا تھا خطرہ بھی نہیں اگر آپ کی یہاں پہ بہترین زندگی ہے بامبے کی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بہتر مجھے یہاں چی لائفر سے گاری ہے بھستر ہے بھارا بگرا ہے کھانا ہے نوکر ہے بات کرتا ہوں تو یہ سرونٹ آتا ہے یہ سرونٹ آتا ہے لاکھوں ڈالر ملین ڈالر بینڈ میں پڑھے میں وہ تمام چیزیں دس دن میں اگر آپ نے یقین کے ساتھ سنا کھلے ہوئے دل کے ساتھ سنا تو معصمین کے شہلات سے اگر آپ بھوم میں ہے تو میں ہنڈر پرسن امام زمان کیا آپ تو وحد دل کے بتاؤں گا چلوات پڑھیں بھاو کے بلند ایک ریکش بس آپ سے وقت پہ آجائیں پھر میں آپ سے ایک سال کے بعد ملوں گا کوئی ایک دن بھی مسکی آنا تو وہ چیز مانے ملے گی کوشش کریں کہ ٹائم کے آجائے نائی اگر شاہر کمار آجائے اگر مجھے مجھے خط مان دیس ایک گھٹ آپ سے مان رہا دنیا کی جو لائف کتنے سال کی کتنے سال کی سکسٹی یرز انڈیا میں سکسٹی کے پاس سب بونس میں رہتے ہیں نہیں ریٹائرمنٹ کیا ہے گورنمنٹ جب سکسٹی یرز تو سکسٹی بہت سب بونس اگر کوئی زندہ رہ جائے سکتا رہی سی تو پولیشن اتنا ہے پرابرم اتنے ہیں تو سکسٹی یرز سیونٹی یرز ایٹ یرز میں آپ کو ملیون یرز کی لائز دے رہا ہوں یہ بھی میں مثال دیا ملیون یر چھ ملیون ہی زہن میں رکھ رو ون ملیون اور سکسٹی سی 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 کیا کوئی ریشو ہے اس کا سی سی ون ملیون کیا ریشو ہے ون اس تو ٹن میں آپ کو ون اس ٹن کی لائز دوں گا ملیون اگر ون ملیون یر کی لائز آپ کے سامنے اور میں کہوں کہ بھائی پلیز دیجئے ون ملیون یر آپ کو زندہ رہنا یہاں پہ مثال دے رہو آپ اس لائز کو صحیح کریں یہ ملیون کے لئے اخل من انسان کون ہے انٹیلیجن کون ہے وہ دیکھے گا بھائی ون ملیون ہے اگر یہاں پہ مجھے پرابلم ہو رہا ہے ہار کام کرنا بڑھا تو کر لوں گا بامبے میں جو ون پرسن مل رہا ہے وہاں ہنڈیڈ پرسن ملے گا بامبے میں اگر فلیٹ میں تو وہاں بنگلے میں رہیں گے بامبے میں اگر ایک سرونٹ ہے تو وہاں پہ اللہ چاہے تو دو سرونٹ آپ کے پیچھے غلام اور کنی سے رہ گی اگر بامبے میں آپ کھانے ڈالڈا کھانے تو وہاں پیور ملے گا کیا کیا جو سوچ رہے ہیں جو امیجن کر رہے ہیں تو انڈیوکیٹ اوڈ سمجھے پیس آپ میری باتوں پہ یقین کر اس کے ڈیٹیلز آئیں گے تو آپ خود بولیں گے خوران خوران حدیث صحیف کاملہ نہذر پلا چینس آم معصومی رشادہ میں معصومی یہ ہے لائف آفٹر ڈیٹھ کیا آپ نے سنا کیسی تھی یقین آیا ہر نسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بریف بتایا نہیں ہر انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے خاموش ہو جاتا بیٹے چھیکنے لگتے تھوڑی دیر روتے آج اتنا رو رہے کل جائیے آپ ان کے گھر میں تو ان کا رونا کم ہو جائے گا پھر ٹھرڈ ڈی جائیے اور کم ہوگا ٹھوٹ 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 مال کی بات کرو چھتے دن باپ کا نام ٹھیک ہے لیجئے لیکن دندے پانی آہستہ آہستہ سب کھل گئے وہ بیٹی میرا جملے مولا علی کا جملہ نیجل اسلام مولا کا خدمہ ہے کہ تمہاری خوبصورت مولا علی کہتے تمہاری حسین خوبصورت بیٹیاں کسی اور کے نکاح حقیقت ہے حقیقت ہے یہ دیا لیکی ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں دنیا کا رشتہ ٹھوٹ گیا ساتھ دینے والا سپورٹ کرنے والا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا مدد کرنے والا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں میں ہوں میرے عمال میں ہوں میرے دامن میں جو عمال میں لے کے آ رہا ہوں دنیا سے وہ ہے وہاں پہ نہ باپ نہ بیٹا نہ بیوی نہ بچے نہ رشتدار اور میں پلٹ کر دیکھتا ہوں بازو تو یہاں پر تو یہ اس خبر میں تو ایک ہزاروں آرام بات میں ایک خبر کے بازو دوسری خبر ہے اس کے بازو تیسری ہے چوتھی ایک لائن ہے نا لائن ہے ہر خبرستان میں ہر گریویار میں یہ ہوتا ہے جو میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو یہاں پہ دس سال سے یہاں پر ہیں اور بڑے آرام کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں نوکر بھی ہیں ایک کنیشن روم بھی ہے اندر بنگلاز ہیں اندر محلات ہیں راستے ہیں روڈز ہیں گارڈنز ہیں نہرے ہیں میں یہ سب جوک نہیں کر رہا ہوں دوستو انشاءاللہ کل سے جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہاں گوئنگ ٹو ریسن کہ کیسے اندر ریورس ہیں سور رحمان سور رحمان اٹھا کر دیکھو اس میں کیا کہتا ہے کیا کیا دے گا اللہ نہرے نہرے ہیں وہ جنت تو بہت بات کی ہے مولا علی کا جملہ آج کی مجلس کا میسیج ہے علی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناو یا جہنم کے حصے میں سے قصہ بناو you decide you decide what you want جنت چاہیے یا جہنم چاہیے if you need جنت علی کہتا ہے کہ تم اپنے گریف کو اپنی خبر کو جملہ دیکھیں مولا کا باغات باغ نہیں کہا گارڈن نہیں کہا گارڈنس کہا گارڈنس کہا علی کا جملہ آپ بلگرامی کا نہیں کہتا ہے علی کہتا ہے تم خبر کو اپنی لحظ کو آرام باغ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پرانی بوسیدہ اور خبر پڑھی بھی ہے پتا نہیں کس کی ہے نام بھی مٹ گیا ستہ ایسی سال گزر گئے پرانی خبر ہے کوئی آنکھ کے سلام کرنے والا نہیں ہے وہاں پر کوئی آنکھے سلام نہیں کرتا پتا نہیں رشتے والا اگر ہے بھی بیٹا ہے بھی تو نالاکھ ہے بیٹا ہے بھی تو سیلفش ہے بیٹی ہے بھی تو دنیا میں ڈوبی بھی ہے باپ کو مر کے پچاس سال ہو گئے 50 years بیٹے سے پوچھے بیٹا تیرے باپ کی خبر کر I don't know میرے پاس ٹائم کہا ہے کہ میں آرام باغ جاؤں یا کسی خبرستان میں جاؤں اور جا کر دیکھوں I don't have ٹائم میرا بزنس اتنا پھیلاوا کاروبار ہے کہ چوبیس گھنٹے میں میرے پاس ٹائم ہی نہیں یہ جانے کی پرانی خبر old grave آپ بھی دیکھتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ بہت پرانی بادانی کون ہے اندر ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی آپ کو نہیں مانگو آپ کو تصور بھی نہیں آپ سمجھ رہے 50 years ہو گئے ڈیٹ تکھا اس پہ جو نیم پلیٹ ہے دیکھا 70 years بہت مارا تھا پڑھیں گی پرانی old grave ہم سمجھ رہے اندر تو بہت سی ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی آپ کو نہیں معلوم وہ کیا ہے ہڈیاں نہیں ہے body intact body جو کفن پنایا تھا جو کفن پہنایا تھا وہ کفن مہلا نہیں ہوا اس پہ دیسٹ نہیں آئی گرد نہیں آئی اس کی داری کے اوپر جو خسل کے وقت پانی دالا تھا اس لئے کہ خسل کے بعد body کو پوچھتے نہیں مدب absorb نہیں کرتے وارٹر کو کفن ویسی پناتے تو جو چہرے کے اوپر نمی تھی پانی کی خسل کی وہ نمی ہے ستر سال سے آپ کہیں یہ جو کی میں نہیں میں نسہ معصوم ہے معصوم کی نسہ میں انشاءاللہ ان مجالی سے بتاؤں گا ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں چار نہیں جو ڈائی کیا تھا ڈائی مہندی سے اس وقت یہ بلیک اور براؤن یہ ڈائیز نہیں تھی اس وقت لوگ مہندی لگاتے تھے تو جو مہندی کا رنگ تھا رنگ نہیں گیا بارہ سال آپ بولیں گے تم جو کر رہے ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں میں مزید ٹیپ ہو رہی میں اپنے الفاظ کا میں اپنے ورڈز کا ذمہ دار ہوں میں رسپوس بل فر مائ ورڈز نائن ڈیز آپ کا محمال ہوں انشاءاللہ میری خواہش ہے میری عرض ہے دوستو گلستان ہن کے مومنین اور مومن آس میری خواہش ہے کہ جانا تو سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اس کے بعد جانا تو گیرنٹی میری خواہش یہ گلستان ہن میں جو لوگ مجل سے سن رہے بعد میں جو سیریز دیکھے میری میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے مجلس سنے بعد میں جو سینی سنے اگر ان باتوں پر عمل کر لیا یقین کر ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں اگر اگر آپ کا امام چاہے تو آپ کی باڈی انٹیک تینگی تیز ظہور امام تیز ظہور امام اس کے بعد بھی اپشن اپشن اختیار ہے آپ کو ظہور جب اپشن اختیار ہے کیا آپ اٹھو یا نہیں اٹھو آپ بولے نو آئی ڈون وان ٹو اٹھو میں سونا چاہ رہا تو سنے میری بات تیل دے آف جج منٹ خیامت تک اور خیامت آج نہیں ہے دے آف جج منٹ آج نہیں ہنڈ ایس کے بات نہیں ہنڈ ایس کے بات نہیں نو بڑی نو ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں نائن ڈی آپ پوچھے جا کے کسی مولی سے بام بے کے خیامت کب ہے ایک سو سال پانچ سو سال ہزار سال نو بڑی نو ہزار سال بھی ہو سکتے سو بھی ہو سکتے پانچ سو بھی ہو سکتے پانچ ہزار بھی ہو سکتے ایک لاکھ بھی ہو سکتے ون ملین بھی ہو سکتا ون بلین بھی ہو سکتا ون ٹریلین بھی ہو سکتا یہ سو پرسولیٹی سے ڈیٹ کب آئیں گی جج 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 من نو بڑی نو خوران میں معصوم کی صحیح نہیں کہ یہ پٹیکولر ڈی ڈی آف جج منٹ ہوں گا خیامت آئی جی نمبر سے کہہ رہا ہوں اوپن ہو کہ رہا ہوں نو دن ہو آپ کے پاس کسی کو نہیں مال ہو یہ راز ہے اللہ کہ وہ ڈیٹ پٹیکولر ڈیٹ کی بات کر کب ہے تو آج بومن خدا رہا خاص آج مرح آج 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 مرح میں کتنے سال رہنگا یہاں پہ گریب میں نو بری نو مال سال رہ سکتو ایک دن سکتو ایک ملین ایس رہ سکتو ون بلین یار ون ترلین یار ترلین 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 جت کانت لیس گننی بات میر دن نکل جائے آپ کو اتنے سال اس ڈارک روم میں ڈارکیسٹ روم اس کے بار کوئی ورڈ نہیں ہے جہاں سے سوئی ہوتی ہے نا نیڈل نیڈل کے اتنی روشنی بھی نہیں آتی اس سے زیادہ ڈارک روم نہیں ہے کوئی اس کا ایکزامپل نہیں ہے کہ ایڈ ٹائٹ اگر آپ روم کر دیں تو جہاں سے نیڈل کے اتنا روشنی بھی نہیں آتی کچھ ہی ایڈ ٹائٹ and you have seen from your eyes ہاں یہاں سب دیکھ چکے ہیں سب کا experience آلم تو یہ ہے کہ کہیں سے روشنی کا کوئی چانس ہے کہیں سے سراغ رہ گئے تو ہم کہتے ہیں بھائیو بند کرو کھڑے رہے گئے اوپر سے instructions رہتے ہیں ارے بند کرو وہ یہاں سے دیکھ رہا ہے نہیں نہیں یہاں سے دیکھ رہا بند کرو اس کو وہ مٹھی دالے لگتا ہے بند کرتا ہے وہ روم میں you are going to stay one million years I don't know میں نو دن میں کلستہ رہے ہند میں یقین کریں میری بات سے اگر آپ نے عمل کر لیا تو وہ نو دن one million one billion one trillion years آپ کو میں وہ باغات میں لے کے جاؤں وہ محلات میں لے کے جاؤں کہ مرنے والا یہاں کا وہ عمل کر کے جائے عمل کر کے جائے ورایتِ علی دل میں ہو شہدہ معصوید کی محبت ریال محبت ہو تو one trillion years ایک دن کا ہو جائے گا آپ کو وہ کروٹ سے اٹھے گا تو پتا چلا خیامت آگئی باغات ہے انشاءاللہ تو آپ سے رہے کیسے کیا ہے میں آج بول سکتا ہوں لیکن نہیں بولوں گا اور گھبرائے نہیں کچھ خوف کی باتیں بھی آئیں گی در کی باتیں بھی آئیں گی لیکن علی والا ڈردہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ میرے دس دن یہ خاموشی سے سنا جائے گا کوئی سانس بھی نہیں لیں گے پلیز ایسا مت کریں مسکرائیں ابھی تو آج فرز دے بابا وقت بھی وقت بھی موت کا ساتھ دے رہا ہے 45 منٹس ہو گئے وقت بھی کہتا ہے بابا جلدی ختم کرو کہ لوگوں کو تھوڑا سانس تو لینے لگ ریلاکس ریلاکس میں انشاءاللہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھئے اگر امام نے کچھ بتایا کہ ایسا ہوگا بیماری بتائی ہے تو اس کا علاج ہی بتایا ڈیزیز بتائی ہے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے ورنہ اللہ کا عدل ختم ہو جائے گا کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہیں اگر آج علاج نہیں ہے تو یہ ہمارے علم کی کمی ہے اللہ کے کرم کی نہیں اللہ اس کریم کا نام ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بات میں آکا رسک پہلے پہلا کرتا ہم یہ سمجھیں کہ ایس کی بیماری نہیں ہے علاج نہیں ہے کانسر کا علاج نہیں ہے یہ بیماری کا علاج نہیں ہے وہ بیماری کا علاج نہیں ہے اس کا ڈسن مین علاج نہیں ہے علاج ہے ہم کو نہیں معلوم ہماری نولنگ نہیں ہے آج پتہ جو ریسرچ ہو رہی ہے ریسرچ کا ہونا آج سے ہنڈرڈ یئس پہلے ہنڈرڈ یئس پہلے جو بیماریاں تھی ان کا علاج نہیں تھا پینسلین آیا اس نے ہزاروں بیماریوں کو سعی کر دیا یہ انجیکشن ہے اس نے سو ہزاروں کو سعی کر دیا تو ہمارا ریسرچ بڑا ہے دنیا اسی کا نام ہے اللہ کہتا ہے ریسرچ کرو میں کبھی بھی کوئی بیماری اس وقت تک پیدا کری نہیں سکتا انسان میں جب تک اس کا علاج نہ سعی کر دی ورنہ اس کا عدل جسٹس ختم ہو جائے گا کہ بیماری دے جی علاج نہیں دیا نو علاج ہے تو اسی طرح گریف کا خبر کا لاہد کا اگر معصومین نے بتایا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا 1 billion 1 billion میں ایکسامپل دے رہا 1 billion 1 billion کا ہو سکتا ہے سو سال میں سب ختم ہو جائے امام بھی آ جائے رجل بھی ہو جائے اور خیامات آ جائے سو سال بھی ہو سکتا 1 million بھی ہو سکتا 1 trillion بھی ہو سکتا nobody knows the date میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ dead کسی کو نہیں مانا تاریخ کسی کو نہیں مانا اللہ 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے خوران میں کہتا ہے کہ خیامت نزدیک ہے it's very close کب آیا خوران آج نہیں آیا 1400 سال پہلے آیا 1400 سال پہلے جو جس کا نزدیک 1400 سال ہو جائے اس کا دور کیا ہوگا تو اگر امام نے بتایا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اس کا فوراً علاج بتا دیا اور ایک چیز یاد رکھو آج اللہ ہر مومن کو سلامت رکھے آپ یہ سمجھ کے مجلس ماں سنو کہ یہ جو باتیں مولانا کہہ رہے ہیں یہ میرے لئے نہیں ہیں کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں یاد رکھو کسی کی زندگی کا لائف کا بھروسہ نہیں آج اگر کچھ سنا کوشش کرو کہ آج ہی عمل کرو I don't know کہ tomorrow I'll get up or not ہو سکتا بستر پہ سو جاؤ اٹھو ہی نہیں اور یہ ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں آپ یقین کریں گے میں کل رزو ابھی ایام ایزام رزوی کاللیج میں جو میں پڑھا تھا میں ایک ایسے مومن سے ملا جس کی ایج بائیس تیس سال کی ہے اور وہ انسلین لیتا ہے سمجھے گیا امیجن کر سکتے ٹویٹی 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 ٹری یارس اوڈ بائی لڑکا ہی بولی گے جوان بچہ ڈائیوٹک وہ بھی ہیوی وہ بھی انسلین کے ساتھ اور آپ کہ آپ جوان آپ جوان جوان دیں گے فرگ دیں گے اللہ رحم ہے اللہ رحم دوستو پلیز میری ماں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں آپ دعا دیں گے مجھے لٹری دعا دیں گے آخری مجلس میں پورا مل جائے گا کہ کیا تھا کیا ہم ٹھے گیا اور اب کیا ہو گئے آپ پرپیر آپ اس جب میں ایک بلین یئرز کی لیتا ہوں ون بلین یئرز کی لائف کے لیے تھوڑا سا سیکریفائز دے کر انشاءاللہ کل سے واقعات آئیں گے انسیڈنٹس جو کتابوں میں انٹرسٹنگ واقعات ویری انٹرسٹنگ ہو سکتا ایک واقعہ پوری مجلس لے لے تو آپ کو پتا چلے لیں میں سٹپ بائی تیار ہو جائے کہ جب کل مات آئے تو جیسا سورہ جمعہ پابندی سے پڑھتے ہیں جمعہ کے دن سب پڑھتے ہیں میری خواہش گولستان کے لوگوں سے سورہ جمعہ کا ٹرانسلیشن پڑھو اللہ کہتا ہے اگر سچے ہو تو مات کی تمنہ کرو سورہ جمعہ ایک مولوی پڑھ رہا ہے سامنے ہم کھڑے رہے بکوز ہم کو نماز پڑھنا ہے سواب لینا ہے ذہن کہیں بھی ہو نہیں دوست سینہ ہی ہوتی اب ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن پڑھو گجراتی میں پڑھو گھر میں آکے پڑھو سپیر کرو سم ٹائم کو دس بندرہ میں اور سوچو کہ اللہ خوران میں کیا کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے آدم دل رہی نہیں کہ سچے ہو تو موت کی تمنا کرو ایمان سے بتاؤ اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا ہے آپ بتاؤ مجھے کچھنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آم ریڈی میں تمنا کر رہا ہوں میں خواہش کر رہا ہوں میں کوئی سورہ جمعہ کہہ میں واقعات جب پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا موت کو سینے سے لگا کے چل رہے تھے موت ان کے پیچھے چل رہی تھی وہ آگے چل رہے تھی سمجھے موت ان کے پیچھے آ رہی تھی وہ آگے چل رہ تھی ایک سٹیج ایسا آیا کہ موت نے اپنے ہاتھ کو چھپانا شروع کیا یہ موت پہ خابو پا گئے ایسے واقعات پڑھوں گا کہ آپ حیرت پہ پڑھ جائیں گے کہ ایسا بھی انسان دنیا میں علی وال شیعان حیدر کر رہا ہے ازاد دار حسین مادم دار حسین انشاءاللہ لیکن ریکٹویس آپ جائے کہ ٹائم پہ آئیئے کہ اللہ مجھے میں مجھے پہ ہوں گا انشاءاللہ سروع آج دیکھیں کتنی خاموشی ایک اور پڑھنے بابا دے بلا اس لئے کہ دوستو میں تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو شروع بھی تھانک فول کہ میں وہ لائف آپ کو دے رہا ہوں جس لائف کو کسی نے نہیں دیا وہ لائف کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں ڈسکس کرنا کوئی سوچ بھی نہیں کرتا imagine بھی نہیں کرتا لائف آفٹر آپ کہیں گے کہ ڈیتھ کو ہٹا دو یہ جملہ ہم سننا نہیں چاہتے نہیں آپ سنیں سننا چاہیں سننا نہ چاہیں آپ کے کان میں ہمیشہ یہ جملہ آنا چاہیے لائف آفٹر ڈیتھ لائف آفٹر ڈیتھ بیٹھ کے جب رات میں بستر پہ جاؤنا تو دن بھر کا جو کیلکولیشن کرتے ہونا کہ آج دن بھر میں میں نے اتنا ارن کیا اتنا ارن کیا یہ میرا یہ بزنس ہے اور یہ بزنس ہے اور ونیو پلان فور ٹومارو کہ صبح اٹھوں گا نماز پڑھوں گا بلیکفاسٹ لوں گا اور سیدھا نکل جاؤں گا مارکٹ میں جا کے وہاں سے کلیکشن کروں گا وہاں سے کلیکشن کروں گا وہاں سے کلیکشن کروں گا بینگ جاؤں گا ڈیپاؤزٹ کروں گا اس کے پاس اس ڈیپاؤزٹ سلپس کو دیکھ کر خوش ہوں گا اوہ آج میرے پاس اتنا کلیکشن آگئے میری خواہش ہے آپ سے یہ کرتے ہوئے جب بزنس پہ شام میں جاؤ تو دن بھر کا سوچو کہ میں نے کیا کیا وہاں کے ڈیپاؤزٹ کی جنا ہے یہاں پہ بڑے بڑے بینگس میں سیڈی بینگ ہو سٹینلٹ چارڈل ہو باکلیت ہو پڑے ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کے اپنے سٹیٹس کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم میرا اکاونٹ تو باکلیت میں ہے میرا اکاونٹ تو سٹی بینگ میں میں یہاں کے چھوٹے موٹے بینگس میں نہیں رکھتا یا اچس بی سی میں ہوگا یا سٹینلٹ میں ہوگا تو ہم لوگوں کے سامنے بڑا ورے صورت سے بتاتے ہیں کہ میرے انٹرنیشنل بینگس میں میرا اکاونٹ ہے میں گرستان ہن کے مجمع کو انٹرنیشنل بینگس کا اکاونٹ کھلوانگا آپ کے اکاونٹ کھلوانگا انٹرنیشنل مارکٹ میں نو دنوں میں یہاں کے بینگس میں خوش ہو رہے ہو جبکہ پتہ نہیں کہ کتنا ہی بڑا بینگس ہو دوستو ایک رمے میں بینگس کربسی دیکریر کر سکتا ہے میں جس اکاونٹ جس اکاونٹ میں جس بینگس میں آپ کا اکاونٹ کھلوانگا وہ گیرنٹی ہے گیرنٹی ایسی گیرنٹی ہے ایسی گیرنٹی ہے کہ جہاں پہ انسان سوچی نہیں سکتا کہ وہاں بھی کبھی بینگ کربسی دیکریر ہوگی وہاں بینگ کربسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ ختم ہو گیا اور شیطان آ گیا وہ بینگ کارکانٹ رائیل دے گی جس گیو می ٹائم انشاءاللہ فرم ٹومارو کہ کیسے کارکانٹ کھلتے ہیں ہر آدمی میں وہ آکانٹ کھلوا رہا ہوں آپ کے وہ آکانٹ کی اوپننگ کروا رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا ایک روپیہ کھرچ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ منیمم فائل تاؤزر روپی رکھنا پڑ ایکسیمپل دے رہا ہوں سٹینڈرڈ چیڈرڈ میں آکانٹ کھولے گی وہ کہتا ہے میں ہمارے پاس منیم آکانٹ پانچ سزار روپے رکھے آپ آپ ایک بینگامی وہ آکانٹ کھلوا رہا ہے آپ کا اور ایسی انٹرنیشنل مارکٹ میں یہاں پہ ایک سٹی جائے گا بینگ بند ہو گیا ایکیم کاؤنٹ اپ دسمیل پہ ہے کرنسی دروڈ کرنا ہے پیسے نکالنا ہے پتا چلا کہ وہے مشین ون خراب ہو گئی کارڈ ہے ملین ڈالر ہے نکال سکتا ہوں ایکیم مشین خراب ہے میں ایسے بینگ میں دورڈ کھلوا دوں آپ کا کہ جہاں پہ مشین خراب ہونے کا تصوری نہیں ہے جہاں پہ آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی گریو میں لیٹے رہے ہیں آپ نے ارادہ کیا ارادہ کیا ارادہ سمجھتے ہیں نا آپ نے نیت کی کہ یار مجھے اس وقت مثال کی طور پر مجھے یہ کھانے ایپلز کھانے کو دل بول رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے گریپس آ جائیں میں چاہتا ہوں میرے سامنے الفانزو مہنگوز آ جائیں بوم بکے آپ نیت کریں معصوم کہتے ہیں ارادہ کرو نعمت ملے علی کے کھوملے کو یاد کرو کہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو باغ بنا لو جنت میں انسان نیت کرے گا اور اس کو من جائے گا انشاءاللہ آپ سے رکلسٹ ٹائنک ٹائنک نو بجئے سلوات پڑھ رہے محمد وآلہ سلوات پڑھ رہے ففٹی فائی منٹس پورے ہوئے جو اس گریف میں جو اچھی چیزیں جو ملنے والی چیزیں جس کا ریوارڈ کاؤنٹلس ہے کہ پتہ نہیں آپ کو کیا ملے وہاں کتنا ملے کیا ملے اور کتنا ملے وہی عزاداری ہر فضل ہے عزاداری کہ کتنا ملے اور کیا ملے لیکن خاموش بیٹھنے سے نہیں عزاداری خاموش نہیں سنے جاتی مسائب یوں کر کے نہیں سنے جاتی اس کا مطلب ہے کہ محبت نہیں ہے جب کسی اس کے دل سے کسی کو چاہتے ہیں تو اس کی مصیبت میں آنکھوں میں آنسوں آنا لازم اور لازم بھی کیسا رونا بھی کیسا ہے اس امام کا جمعہ ہے کہ جس کو دشمن نے صادق کہا مجلس حسین میں ہے ابو وسیر کو دیکھتے ہیں روتا ہے پلٹ کے کہا ابو وسیر تو میرے جت پہ روتے نہیں تو کہا مولا میرا رومان جیلا ہو گیا تو کہا ابو وسیر میرے جت پہ ایسا نہیں روتے اس طرح گریا کرو جیسی ایک بوری ماں اپنے جوان بیٹے کو رو گئی اس طرح رو جیسی میری دادی فاطمہ روتی ہے کہ جب میری دادی ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان میں گریا ہوتی ہے حضیدو حسین کا ماتہ حسین کی غربت بڑی عظیر غربت ہے آج کا دن خیامت کا دن تھا بھارہ محرم آج کے دن ایک دوایت میں ہے کہ آج لٹا ہوا خافلہ کوفہ پہنچتے ہیں کوفہ وہ شہر ہے دوستو کہ جہاں کبھی زینب شہر کا دی تھی وہ تو ہمیشہ سے شہر کا دی جہاں کبھی میرے مولا کی حکومت تھی ظاہری حکومت تھی اور جب عدی کوفے میں آئے آنے کے بعد جب کوفے میں داخل ہوئے اہل حرم کے ساتھ تو رات میں آئے زینب اور عمی کھل صوب کو لے کر جب مولا مدینہ سے آئے تو رات میں شہر میں داخل ہوئے دن میں نہیں اور مولا ایک ایک دروازے سے جاتے تھے اور اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا دروازہ تھا جو شہر میں داخل ہوتا تھا اس دروازے کے پاس جا کر ہماری کے خریب گئے زینب کی اور کہاں بیٹی یہ کوفے کا بڑا دروازہ ہے بیٹی یہاں صبح بازار لگتا ہے تو زینب نے کہا بابا آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں وہ کہا بیٹی کوفہ ایک وقت ہوگا کہ ٹویٹی دروازے سے جائے گی بیٹی یہ دروازہ ہے یہ کوفہ ہے علی نے اتنی اعتیاد کی کہ رات میں زینب کو لے کر آئے لیکن حائر مصیبت جب بارہ محرم کو جب کوفے میں داخل ہوا یہ خافرہ تو ہر طرف یہ آوازیں بلد تھی شمٹ تاروف کرا رہا تھا کہ ہاں ذہی زینب ہاں ذہی امہ کلتھو عزیزوں زینب کے دل سے کوئی پوچھے چہرے پہ بال ہے شہزادی تڑپ رہی ہے علی کی بیٹی کوفے میں داخل ہوئی آپ کو بتائے جب کوفے میں زینب تھی اور کوفے کی عورتوں نے آکے علی سے کہا تھا کہ مولا ہم شہزادی زینب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت مولا علی نے ایک جملہ کہا تھا کہا تھا دیکھو ایک ایک کر کے جانا میری بیٹی کو حجوم پزند نہیں ہے علی نے اتنا احتیاط کیا لیکن جب زینب داخل ہوئی ہزاروں کی تعداد پہ حجوم تھا شہزادی کے چہرے پہ بال پڑے ہوئے ہیں شہزادی پہنچی عزیزوں جب وہاں پہ پہنچی اور زینب نے خطبہ اشارت فرمایا خطبہ اشارت فرمایا تو ایک مولا علی کا صحابی تھا جو نابینہ تھا عزیزوں نابینہ تھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تماشا دیکھنا آیا تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ اس علی کی بیٹیاں آئی ہیں اس نے جب شہزادی کی آواز سنی تو اس نے کہا بیٹا کیا خیامت آگئی ارے یہ تو علی کی آواز ہے کہ علی کس نے واپس آگئے تو اس نے کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں یہ علی کی بیٹی کی ہے تو اس نے مو پیٹ لیا کہ زینب بیسے بازار میں آگئی کیا ہو گیا تو کہا کربلا میں فاطمہ کا گھر اجھر گیا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں خدا کسی گم میں نہ رولا جب آنکھوں میں آنسو ہونا تو شہزادی سے دعا مانگو اللہ کی حجات کو پورا کریں اس نے مو پیٹ لیا گیا یہ کیا ہو گیا تو کہا فاطمہ کا گھر اجھر گیا عزیزوں شہزادی دربار میں داخل ہوئی بس میں نے ضائمت کا تمام کیا ابن زیاد جیسے ظالم کا دربار جب دربار میں داخل ہوئی تو ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک گوشے میں چوہتے امام اور سیدانیاں کھڑے ہوئے ہیں ابن زیاد نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس خیدی کو اندر لے کر آو دربار بس میں نے زحمت کو دمام کیا ذرا امام کے دل سے پوچھے ذرا زینب کا دل دیکھیں کہ کیا کڑپ گئی بی بی اس لئے کہ کوئی اگر اپنا سامنے آ جائے اور یہ حالت میں ہو تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے عزیزوں دربار میں خیدی آیا زنجینوں کی جھنکار آئی جب غریب آیا تو ایک شخص نے کہا کہ مختار تم ابن زیاد کو سلام نہیں کرتے تو مختار نے کہا میرا سلام میں صرف حسین کو سلام کرتا ہوں تو ابن زیاد نے کہا کہ مختار کیا تم حسین سے ملو گے تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا ارے تیرہ نجیس دربار اور میرا حسین یہاں پہ آ جائے تو اس نے کشت دلہ میں سے کپڑے کو ہٹا دیا جیسی کپڑا ہٹا حسین کے کٹے ہوئے سن کو مختار نے دیکھا عزیزوں بہت دور تھے انگرہ ہی نہیں چاہتے تھے کہ آگے پڑھ کر ابن زیاد کو خطر کرتے پیچھے سے آواز آئی مختار ابھی ٹھہر جاؤ اب جو پلٹے دیکھا چوتے امام زندیروں میں دھکڑے ہوئے کہا مولا یہ کیا ہو گیا تو کہا مختار آنکھوں کو نیچے کار یہ سہلہ بھائی یہ امی کل سوم ہے مختار گھر اجر گیا بچے زباہ کر دئیے گئے